اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لئے بہتی ڈلیسیس اور ایزی مسالہ پنیر کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہتی ایزی ہے بنانا بگنر بھی آسانی سے بنا لیں گے تو چلیے بنانا سرو کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے پہلے کرائی میں تیل گرم کریں گے زیرہ لانگ الائچی دال چھینی اور تیش پتہ تیل میں ڈال کے تھوڑے سوٹے کریں گے دو میریم سائز کے پیاس کو اس طریقے سے بھاری کٹ کر لینا ہے اسے بھی سوفٹ ہو جائے گا اس میں ایک چمچ کے لگ بھگ ادھرک لائسن کا پیش ڈال دیں گے اسے بھی تھوڑی دیر پیاس کے ساتھ تیل میں بھونیں گے تاکہ ادھرک لائسن کا جو کچھا پن ہوتا ہے اس میں وہ نکل جائے اس کے بعد ہم نے یہاں دو ٹماتر لیا ہے اسے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے ٹماتر ڈال دیں گے ٹماتر ڈالیں گے اسے ٹماتر جلدی گل جاتا ہے اور اسے بھی ہم پیاس کے ساتھ بھونیں گے دیکھیں ٹماتر کیسے سوفٹ ہو گیا ہے تو نمک آپ ضرور ڈالیں ٹماتر کے ساتھ لیکن اسے چلا چلا کے توریدر بھونیں گے جب یہ ٹماتر سوفٹ ہو جائے گا ٹماتر اور پیاس سوفٹ ہو جائے گا اس میں کچھ مسالہ ایٹ کرنا ہے جیسے دھنیا پوڈر حلدی پوڈر لال مرچ پوڈر زیرہ پوڈر اور دیگی مرچ پوڈر اسے کلر اچھا آتا ہے اسے چلا کے ہمیں مسالہ بھوننا ہے اسے ہم چلائیں گے فرنڈز بہت ہی کم انگریڈین سے بہت دلیسیس بنتا ہے جو بچے کھانا بنانا سیکھ رہے ہیں وہ بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اس میں ہم ایک سو کے گرام دہی ڈال دیں گے اور مسالہ کو بھوننگ اچھے سے دہی ڈال کے دیکھیں اس طریقے سے اسے دہی ڈالنے سے کلر جو ہے بہت اچھا آتا ہے اب اسے ہمیں مسالہ کو اچھے سے بھوننا ہے فرنڈز آپ یقین رکھئے بہت ہی ڈیلیسیس بنتا ہے تو آپ اس پروسس سے ایک پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو مسالہ پنیر کے ریسی پی کیسے لگا تو فرنڈز ہمیں مسالہ بھوننا ہے تو مسالہ ہمیں ڈھکڈک کے بھونیں گے تاکہ ہاتھ پہ مسالہ کا چھیٹہ نہیں آئے مسالہ جب اچھے سے بھون جائے گا تو پنیر کو پیسے میں کٹ کر کے ڈال دیں گے تو ہم نے یہاں ہاف کے جی پنیر لیا ہے تو پنیر ڈال دیں گے اسے بھی مسالہ کے ساتھ تھوڑی دیر بھونیں گے آرام آرام سے بھونیں گے نہیں تو پنیر ٹوٹ جائے گا کیونکہ ہم نے پنیر کو فرائی نہیں کیا ڈائریکٹ پنیر ڈالا ہے کچھا پنیر اسے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت سوفٹ ہوتا ہے اس میں پانی ڈال دیں گے ایسے گریوی بہت ٹھیک ہوتا ہے اس کا ایسے آپ اپنے اکارڈنگ پانی ڈال سکتے تھوڑا اگر گریوی پتلا رکھنا ہے تو زیادہ ڈالیں گے میں یہاں آدھا گلاس کے لگ بھاپ پانی ڈالی تھی پانی ڈال کے ڈھک کے تھوڑی دیر پکا دینا ہے اس کے بعد پھر کھول کے چلا دیں گے ہری میرش دو ڈال دیں گے اس طریقے سے ہاتھ سے بیچ سے توڑ کے ڈال دیں گے بھونہ ہوا کسوری میتھی ڈال دیں گے ہرا دھنیا ڈال دیں گے ان سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اسے اچھے سے چلا دیں گے مکس کر دیں گے اسے ڈھک کے ایک منٹ تک لو فلیم میں پکائیں گے تاکہ سارے چیز کا فلیور اچھے سے پانیر میں آ جائے تو ایک منٹ کے بعد دیکھئے ہمارا ڈیویسیس مسالہ پانیر بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو فرینڈز ہے نا کتنا آسان بنانا تو اس پروسس سے آپ ایک بار ضرور مسالہ پانیر بنائیے اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسا لگا فرینڈز اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ سیئر کریں اور چینل پہ جو نئے ہیں جنہوں نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کردیں تاکہ ہمارے نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہی فرینڈز اب اپنا ویڈیویبل فیڈبیک ضرور دیں فرینڈز فرینڈز मلتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں Till then Bye Take care